لاؤس سینٹوز کا گورنر بن کے میں کافی زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں لیکن یار گائز سنچن اور چاپ میرے ساتھ نہیں ہے سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے اپنے پرانے گھر جا کے سنچن اور چاپ کو یہاں پر لے کر رہا ہوں کیونکہ جب سنچن اور چاپ کو پتا چلے گا کہ میں لاؤس سینٹوز کا گورنر بن گیا ہوں تو ان لوگ کو یہ سن کے کافی زیادہ خوشی ہونے والی اور ویسے بھی اتنے بڑے گھر میں میں اکیلا رہتا ہوں لیکن صبح صبح انو نمبر سے کال یہ کون ہو سکتا ہے پہلے تم لاؤس سینٹوز کے پولیس چیف بن گئے اور اس کے بعد لاؤس سینٹوز کے گورنر بن گئے کیسا لگ رہا ہے تمہیں مجھے تو اچھا ہی لگے گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو میں کون ہو یہ بات تمہیں کبھی بھی پتا نہیں چل سکتی ہے لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا پتا بھی ہے کہ تم ابھی لاؤس سینٹوز کے گورنر اور لاؤس سینٹوز کے پولیس چیف سے بات کر رہے ہو ارے پتا ہے پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے مجھے لیکن بولو میرا کام کرو گے کیا میں لاز سینٹوز کی پریزیڈنٹ کا کام نہیں کرتا ہوں تو پھر تمہارا کام کیسے کروں گا میں ٹھیک ہے تمہاری مرضیہ کا تم میرا کام نہیں کرنا چاہتے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن تمہیں کام کرو کہ ان سے بات کرو کیا مطلب ان سے بات کرو مجھے بتاؤ کہ کس سے بات کرنی ہے اور کام کیا ہے تمہیں کام میرا تمہیں ابھی یہ لوگ ہی بتائیں گے یہ لوگ بات کرو ہاں بولو کون بات کر رہا ہے سن رہا ہوں میں ارے یا حمیتیا میں سنچن ہو اور ان لوگوں نے مجھے کڈنائپ کر لیا اور ساتھ میں ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ٹورچر کیا حمیتیا جیسا یہ لوگ بولتے ہیں بلکل ویسا کرو مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ تم کوئی نہیں کوئی کڈنائپر ہو بولو کیا چاہیے تمہیں مجھے جو چاہیے وہ میں تمہیں بات میں بتاؤں گا لیکن پہلے تم اس سے بات کرو ابھی کس سے بات کروں سنچن سے بات کر لیا میں نے مجھے پتہ ہے کہ تم نے سنچن کو کڈنائپ کر لیا ہے اور تم نے سوچا ہوگا کہ یہ سب کچھ سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سنچن میرا پانچ سال کا چھوٹا بھائی ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو بچا لوں گا حمیتیا میں چاہ بات کروں یہ لوگ بہت زیادہ خطنا کے لگتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح سے جانتے نہیں ہو میں تو نہیں جانتا چاپ اس کو لیکن تو اتنا زیادہ گھبرا ہے لگتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بھائی لاؤس سینٹوس کا پولیس شیف ہے پتہ ہے پتہ ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن یہ کوئی ایسا کیڈنائپ نہیں ہے یہ بہت بڑا مافیا ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاؤس سینٹوس کے مافیا نے تم لوگ کو کیڈنائپ کر لیا ہے سینٹوس اور چاپ پانچ منٹ میں آ رہا ہوں تم لوگ کے پاس لیکن یہ لوگ بہت زیادہ خطنا کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ رہتے ہیں نہیں سینٹوس مجھے تو نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں پہ رہتے ہیں لیکن تو ایک کام کر کے مجھے بتا ان لوگ کی لوکیشن کدھر ہے اپنے آپ کو زیادہ شانہ سمجھتا ہے تو دیکھو تم جو کوئی بھی ہو لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میں کتنا زیادہ سمارٹ ہوں ایک منٹ کے اندر اندر تم لوگ کو ڈھونڈ کے مار دوں گا میں پہلے تم ہم لوگ تک پہنچ کے تو دکھا اس کے بعد مارنے کی بات کرنا دیکھو وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں تم لوگ سے فائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کچھ چاہیے کیا مجھے چاہیے تیرا ریزگنیشن لیٹر تم گورنر سے بھی ریزائن دے گا اور پولیس چیف سے بھی ریزائن دے گا لگتا ہے کہ صبح صبح پاگل واگل ہو گئے ہو تم تم کوئی کرنے والی بات کیا کرو یہ کیا بول لیو تم میں نے جو بولنا تھا وہ تو میں نے بول دیا لیکن ابھی جو میں سننا چاہتا ہوں وہ تو سنا مجھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی کڈنے پر سنچن اور چاپ کو کے ڈیپ کر لے گا اور پھر اس کے بعد مجھے کال کر کے اس طرح کی ڈیمانڈز کرے گا اور میں مان جاؤں گا ماننا تو تجھے پڑے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تُو اپنے چھوڑے بھائی سنچن اور چاپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور ابھی میں تجھے جیسا بولا ہوں بلکل ویسا کرنے تو سنچن کا گلہ کار دوں گا لاؤس سینٹوز کی پولیس چیف اور لاؤس سینٹوز کی گورنر کو کال کر کے دھمکی دے رہے ہو تم تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا دیکھ وہ کیا ہے نا کہ سرکار بھی تیری ہے اور سرکاری نوکر تو تُو اور لیڈی بنا ہوا ہے ابھی تجھے میں جیسا بولا ہوں ویسا کرنے تو بہت برا ہوگا پانچ منٹ کے اندر اندر تمہیں ڈھونڈ کے میں مار دوں گا اس لیے بولا ہوں کہ چپ چاپ سنچن اور چاپ کو جانے دو سنچن اور چاپ کو جانے میں تب دوں گا جب تُو اپنا ریزگنیشن لیٹر مجھے سینٹ کرے گا تم کیا لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ ہو گیا لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ نہیں ہو تو اپنا ریزگنیشن لیٹر خود لکھے گا اور پھر اس والے لیٹر کی پکچر مجھے بیجے گا اور ساتھ میں لاؤس سینٹوز کی پریزیڈنٹ کو جا کے وہ والا لیٹر دے گا تو تو میں لگتا ہے کہ جیسا تم بولو کہ بلکل ویسا ہی ہوگا کرنا پڑے گا تجھے ہامیٹی اگر سنچن اور چاپ سے پیار کرتا ہے تو پھر کرنا پڑے گا اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے پانچ منٹ کے بعد کال کرنا پانچ منٹ ہامیٹی صرف اور صرف پانچ منٹ اس کے بعد تجھے سنچن اور چاپ نہیں بلکہ سنچن اور چاپ کی ڈیڈ باڈی ملے گی سنچن اور چاپ کو اگر تم نے چھونے کی کوشش کی اے نہ تو پھر اس کے بعد تم دنیا میں کسی بھی کونے میں چھپ کے بیٹھ جاؤ گے تو میں تمہیں پکڑ کے مار دوں گا وہ تو ہم لوگ کو پانچ منٹ کے بعد پتا چل جائے گا لاؤس سینٹوس کے اندر ایسا کونسا کڈنیپ پر آ گیا جس نے میرے بھائی سنچن اور چاپ کو کڈنیپ کی ہے مجھے جلدی سے ان لوگ کا پتا لگانا ہوگا لیکن ایسا گورنر میں کام نہیں کر سکتا ہوں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ اپنا یونیفارم پہننا پڑے گا جلدی سے یونیفارم پہن کے چلتا ہوں پولیس ٹیشن اس کے بعد پتا لگاتا ہوں کہ یہ بندہ اگزیکلی ہے کون ابھی مجھے صرف اور صرف ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے کہ اتنی زیادہ حمد کسی کے اندر کیسے ہو سکتی ہے کہ پولیس چیف کے چھوٹے بھائی کو کوئی کڈنیپ کر لے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا گنڈا نہیں ہوگا یہ کوئی لاس سینٹوس کا سب سے بڑا مافیا ہوگا لیکن خیئر جو بھی ہے جلدی سے جاتا ہوں پولیس ٹیشن اس کے بعد پتا لگاتا ہوں کہ مجھے کال آئی کہاں سے ہے ویسے بھی ہم لوگ کا پولیس ٹیشن کافی زیادہ اپگریڈ ہوا گا ہے میرے پولیس ٹیشن کے اندر ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے ایک سیکنڈ کی اندر اندر میں اس کی کال ٹریس کروں گا اس کے بعد پکڑ کے اس کو ختم کروں گا بلکہ ایسے ختم نہیں کروں گا اس بندے کو میں اتنے بری طریقے سے ٹارچر کروں گا نا کہ دوبارہ یہ کسی کو بھی کیڈنیپ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا ہاں بھائی پارٹنر کیا لیں کہاں پر ہو تو سر میں تو پولیس ٹیشن کے اندر ہوں لیکن جب سے آپ گورنر بنے ہو آپ تو پولیس ٹیشن آتے ہی نہیں ہو آ رہا ہوں پارٹنر تھوڑی دیر کے اندر پولیس ٹیشن پہنچ رہا ہوں لیکن سب کچھ ٹھیک ہے نا جی سر سب کچھ ٹھیک ہے بس آپ کا ویٹ کروں اتنے دنوں سے آپ ملے ہی نہیں ہو آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں ایک منٹ میں پولیس ٹیشن پہنچ رہا ہوں لیکن سر آپ کو پتہ نہ کہ آپ ابھی بھی لاؤس سینٹوز کے پولیس ٹیف ہو مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں لاؤس سینٹوز کا پولیس ٹیف اور ساتھ میں لاؤس سینٹوز کا گورنر بھی ہوں تو پھر سر مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا لیکن پولیس ٹیشن آ رہے ہو کیا آ رہا ہوں پارٹنر آ رہا ہوں دو منٹ کے اندر پولیس ٹیشن پہنچ رہا ہوں اور ویسے بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے ایسے کیسے مسئلہ ہو گیا سر آپ کا پارٹنر ابھی تک زندہ ہے آپ بتاؤ کہ کس کو ٹھوکنا ہے نہیں نہیں پارٹنر کسی کو بھی ٹھوکنا نہیں ہے میں بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے لیکن سر آپ مجھے ابھی بتاؤں نا سر ہوا کیا ہے مجھے بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس ٹیشن پہنچ گیا ہوں جلدی سے باہر آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے سر میں بس ایک منٹ میں باہر آ رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اندر چلا جاؤں ویسے میں ہوں تو لاس سینٹوس کا گورنر لیکن ساتھ میں پولیس ٹیف بھی تو ہوں سوچ رہا ہوں کہ خود ہی اندر جاؤں لیکن اگر میں اندر گیا تو پھر سارے کے سارے پولیس خالے بولیں گے کہ میں پولیس ٹیشن آتا ہی نہیں ہوں جب سے میں گورنر بنا ہونا مجھے پولیس ٹیف کی جاب زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے لیکن ابھی میری مجبوری ہے تو جانا تو پڑے گا جلدی سے اپنے پرانے آفیس کے اندر جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کا پارٹنر نہیں ہے یار گائز تو پھر پارٹنر گیا کدھر جب سے میں لاس سینٹوس کا گورنر بنا ہوں میں نے پارٹنر کو پورے کے پورے پولیس ٹیشن کا چیف بنا کے رکھا تھا لیکن یہ تو ادھر ہے نہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میری کرسی پہ بھی نہیں بیٹھے گا کیونکہ یار گائز یہ پارٹنر میری کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے سر میں آگیا بتاؤ کیا ہوا پارٹنر ہوا کچھ یہ ہے کہ مجھے صبح صبح کیڈنیپر کی کال آئیے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ سنچنال چاپ اس کے قبضے میں ہے لیکن سر لاس سینٹوس میں اتنی حمد کس کی ہو گئے کہ سنچنال چاپ کو کیڈنیپ کر سکے یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے پارٹنر اتنی حمد کس کی اندر آ سکتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ سر آپ کا کوئی نہ کوئی دوست آپ کے ساتھ بزاگ کر رہا ہوگا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے بدے میں کیا مانگا ہے ویسے نورملی تو کیڈنیپر پیسے مانگتے ہیں لیکن اس والے کیڈنیپر نے مجھ سے میرا ریزگنیشن مانگا ہے تو پھر سر پکا یہ کیڈنیپر لاس سینٹوس کی گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہوگا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاس سینٹوس کی ملٹری میں کام کرتا ہو یہی بات تو مجھے پتا لگا نہیں ہے پارٹنر اس نے مجھے بولا ہے کہ میں لاس سینٹوس پولیس چیف سے بھی ریزین دوں اور ساتھ میں مجھے لاس سینٹوس گورنر کی بھی جاب چھوڑنی ہوگی اب تم مجھے بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا نہیں سر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے میں ابھی اس کی کال ٹریس کر کے آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں لیکن پارٹنر وہ کیا ہے نا کہ جو کال آئی تھی وہ اننون نمبر سے آئی تھی اور تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ اننون یا پھر پرائیویٹ نمبر کو ٹریس نہیں کر سکتے ہیں ارے سر یہ تو دکت ہوگی نا پھر مجھے رکھتا ہے کہ سر یہ سب کچھ لاس گینگ وارنے کیا ہوگا میرا شک بھی لاس گینگ کے اوپر ہی جا رہا ہے کیونکہ یار گائز لاس سینٹوس کے اندر سب سے زیادہ خطرناک مافیا تو لاس گینگ والے ہیں تو پھر ایک کام کرتا ہوں نا کہ جلدی سے جاتا ہوں لاس گینگ کے اڈے پر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سنچن اور چوب مجھے مل جائیں گے پارٹنر ایک کام کرو کہ میرے ساتھ چلو سر اگر آپ مجھے نئی بھی بلاتے تو پھر بھی میں آپ کے ساتھ چلتا کیونکہ ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہم لوگوں نے ساتھ میں کوئی بھی مشن نہیں کیا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی جلدی سے آکے گاڑی میں بیٹھ جاؤ گاڑی دیکھ رہو کتنی زیادہ اوپی ہے جی سر گاڑی تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ گاڑی پولیس کی نہیں ہے مجھے پتا ہے پارٹنر یہ گاڑی پولیس کی نہیں بلکہ لاس سینٹوس کے گورنر کی ہے سر دیکھیں آپ کا اس طرح اکیلہ گھومنا لاس سینٹوس میں ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی پورے کے پورے لاس سینٹوس کو پتا ہے کہ یہ والی گاڑی آپ کی ہے تمہیں کیا لگتا ہے پارٹنر مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے کیا نہیں نہیں سر مجھے اتنا تو پتا ہے کہ آپ اکیلے ایک سو کے برابر ہو لیکن پھر بھی سر ساتھ پہ کوئی سیکیورٹی لے کے گھوما کرو تمہیں پتا ہے نہ کہ پارٹنر مجھے سیکیورٹی اچھی نہیں لگتی ہے تم میرے ساتھ تو اتنا کافی ہے مجھے پتا تھا کہ سر آپ میرے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو لیکن سر وہ کیا ہے نہ کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ آپ گورنر بن گئے ہو میری جان کی فکر مت کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لاؤس گینگ والے ملیں گے کدھر سر یہ لاؤس گینگ والوں کی اڈے پہ ہم لوگ کو جانا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان لوگ کی کتنے زیادہ بندے ہوتے ہیں ہاں مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان لوگ کے کافی زیادہ بندے ہوتے ہیں وہاں پر لیکن میرے ساتھ بھی تو تم ہو وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن خیر ہے کوئی بات ہی مریں گے تو ساتھ میں مریں گے کوئی دکت نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے پارٹنر ہم لوگ مریں گے کیا جی سر اگر سچ بتاؤں تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کچھ بھی نیو کا پارٹنر میں فرنٹ لائن پر لیڈ کروں گا اور تم میرے پیچھے ہوگے اس کے بعد یہ لاؤس گینگ والے ہم لوگ کو جہاں جہاں پر دکھتے جائیں گے ہم لوگ ان کو مارتے جائیں گے اور پھر سنچنل چاپ کو بچا لیں گے لیکن سر ابھی تک ہم لوگ کے پاس کوئی پروف تو ہے ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیا کس نے تم نے خودی تو بول ہے کہ یہ کام صرف لاؤس گینگ والے کر سکتے ہیں سر میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام لاؤس گینگ والوں نے کیا ہوگا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے پارٹنر تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کام سچ میں لاؤس گینگ والوں نے کیا ہے ابھی جلدی اس سے چلتے ہیں ان لوگ کی سیکرٹ بیس کے باہر سر لاؤس گینگ کی سیکرٹ بیس کے باہر تو ہم لوگ پہنچ گئے لیکن ایک دکت ہے کیا وہ پارٹنر کیا دکت ہے سر وہ دکت یہ ہے نا کہ میرے پاس ویپن نہیں ہے سر تو پھر کیا تم ہاتھوں سے فائٹ کرو گے سر ابھی ان کے پاس تو بندوقیں ہیں میں ہاتھوں سے کیسے فائٹ کروں گا آپ کے پاس کوئی پلان ہے کیا پلان تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس ایک ہی ویپن ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کیا نہیں ہے نا سر کچھ بھی نہیں ہے اب بتاؤ کہ کیا کروں ایک منٹ رک جاؤ میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح سامنے دے کو لاؤس گینگ کے تین بندے کھڑے ہوئے ہیں ان تینوں میں سے اگر میں نے کسی ایک کو بھی مار دیا اس کے بعد تو مجھ کا ویپن چھین کے میرے ساتھ اندر چلنا لیکن سر ابھی تک کنفرم بھی تو نہیں ہے نا کہ سنچن اور چوب ان کے پاس ہیں یا پھر نہیں مجھے پتا ہے کنفرم نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے گا گئے بھائی صاحب لگتا ہے کہ تینوں کے تینوں مر چکے ہیں ابھی دیکھو پارٹنر بات ایسی ہے نا کہ یہ لوگ ہیں تو بہت زیادہ خطناک تمہیں پتا ہوگا جی سر مجھے پتا ہے یہ تو گولیاں ماریں لیکن آپ کدھر بھاگ رہے ہو میں کہیں پہ بھی بھاگ نہیں رہا ہوں یہ لوگ تو اپنی موٹر بائک لے کے باہر آگے ہیں تم ایک کام کرو کہ پارٹنر ان میں سے کسی ایک کی گن پکڑو اس کے بعد ہم لوگ سنچن اور چاپ کو یہاں سے پک کر کے چلتے ہیں لیکن سر ابھی وہ گن پکڑنے دیں گے نہیں نا مجھے تو پھر ایک کام کرو کہ پارٹنر تم میرا یہاں پہ ویٹ کرو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سر مجھے آپ کو پروٹیکٹ بھی تو کرنا ہے نا مجھے پروٹیکٹ بعد میں کرنا ایک کام کرو کہ اس کی پسٹل لے لو سر میں نے تو رائفل لے لی اس کی ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے میرے ساتھ چلو باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے میرے خیاس سے تو ایک دو بندے تھے ان کو تو میں نے مار دیا لیکن ایک بندہ ابھی بھی اوپر والی سائٹ پر ہے جو کہ پارٹنر بلکل تمہارے پیچھے پیچھے کیوں نہیں دیکھ رہے تم سر آپ نے تو مجھے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا تمہارے بلکل پیچھے بندہ کھڑا وا تھا یہ کام کرو کہ آج جو جلدی سے سنچن اور چاپ کو ڈھونڈتے ہیں چی ٹھیک ہے سر سنچن اور چاپ کو تو ڈھونڈ کے رہیں گے لیکن سنچن اور چاپ ہیں کدھر یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا پارٹنر کے یہ دونوں ہیں کدھر لیکن ہم لوگ کو انہیں ڈھونڈنا ہوگا اور سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے اندر جا کے چیک کروں میں بتا رہا ہوں سر یہ اندر جانا سیف نہیں ہے سب کچھ سیف ہے پارٹنر اور جب تک تم میرے ساتھ ہونا تو پھر تمہیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں یہ ان لوگ کا میٹنگ روم ہے بٹ یار گائز سنچن اور چاپ تو یہاں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے سنچن اور چاپ تم لوگ کو آواز آ رہی ہے کیا میری سر لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ آپ کو سن نہیں پارے ہاں پارٹنر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اگر تو سنچن اور چاپ نے مجھے سنا ہوتا تو پھر یہ لوگ مجھے جواب دیتے اور ایک منٹ یہ دیکھو یہ سارے کی ساری لاؤسٹ گینگ والوں کی پکچرز ہیں سر یہ گینگسٹر ہیں سر یہ سارے کے سارے گینگسٹرز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پتا ہے مجھے ان لوگ کا اچھے سے پتا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے تو ٹائلٹ ہے یار گائز کتنا زیادہ گندہ ٹائلٹ ہے اور یہ شیشے کی حالت دیکھو لٹرلی میں ان لوگ کا تو شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے پتا نہیں یہ لوگ کیسے اس طرح کی جگہ پہ رہ لیتے ہیں لیکن مجھے ابھی سنچن اور چاپ کو ڈھوننا ہے لیکن سر مجھے پتا نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو جس نے کال کی تھی وہ لاؤس سینٹوز گورنمنٹ کا ہی کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا ویسے ابھی پارٹنر لگتا تو مجھے بھی ایسے ہی ہے لیکن یہ سنچن اور چاپ یہاں پر کئی بھی دکھائی نہیں دے رہے آپ کیا کریں گے ہم لوگ سر ڈھونیں گے سنچن اور چاپ کو ڈھون کے نکالیں گے آپ بلکل بھی فکر مت کرو نہیں فکر تو میں نہیں کر رہا ہوں پارٹنر لیکن سنچن اور چاپ کی جان بھی تو بچانی ہے میں نے سر بچائیں گے بچائیں گے سنچن اور چاپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بس آپ ایک کام کرو کہ یہاں سے باہر نکلو اچھا ٹھیک ہے بھار تو میں آ گیا ہوں لیکن سنچن اور چاپ اندر نہیں تھے تو پھر ابھی سر چھت پہ جا کے چیک کریں کیا میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ چھت پہ جا کے چیک کروں پارٹنر تم مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے بیک اپ دو لیکن سر میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں کیونکہ آپ کا اکیلہ جانا سیف نہیں ہے یہ تو تمہاری بار ٹھیک ہے اکیلے جانا میرا سیف نہیں ہے لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ لاؤس گینگ کو کس طرح مارنا ہے اور پارٹنر ایک کام کرو کہ جلدی سے اوپر آ جاؤ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لاؤس گینگ والوں کو پتا چل گیا ہے کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں سر یہ لوگ تو نیچے سے گولیاں مار رہے ہیں گولیاں تو پارٹنر یہ ہم لوگ کو ماریں گے لیکن یہ لوگ ہیں کدھر ایک منٹ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا وائے اور جا رہا ہے میری گاڑی کے پاس مجھے جلدی سے ان سب کو ختم کرنا ہوگا اور میرے خیال سے تو گئے بھائی صاحب یہ سب کے سب لوگ یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں اور ہی بھی یہ پورے کے پورے لاؤس گینگ کے بندے مجھے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ کو ان لوگوں نے کٹنیپ کیا ہے اور ایک منٹ یہ بھائی صاحب تو کچھ زیادہ ہی دور نکل گیا اور یہاں پہ کھڑے ہو کہ پسٹل سے گولیاں مار رہے ہیں مجھے سر ویسے آپ کے نشانے بہت زیادہ اوپی ہیں وہ کہا ہے نا کہ پارٹنر ابھی تو میری تاریف مت کرو جلدی سے سنچن اور چاپ کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں نہیں ہے سر سنچن اور چاپ اگر ہوتے تو پھر ہم لوگ کو مل جاتے نا میرے خیال سے سنچن اور چاپ یہاں پر نہیں ہیں ابھی تو دیرے دیرے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سنچن اور چاپ یہاں پر ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ گاڑی اٹھا کے نکلتا ہوں یہاں سے ہامیٹی تمہارے پانچ منٹ ختم ہو گئے اور یہ کیا کیا تم نے لاؤس گینگ والوں سے پنگا کیوں لے رہے ہو تم کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی لاؤس گینگ والے ہو ابھی نہیں نہیں پاگر میں لاؤس گینگ کا بندہ نہیں ہوں میں لاؤس سینٹوس کا مافیا ہوں اور ایک اور بات میری سن لو تم چاہے کچھ بھی کر لو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے وہ تو ہم لوگ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا تم بس دیکھتے جاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے پارٹنر ایک کام کرو کہ آج ہو فٹا فٹ سے بیٹھو گاڑی کے اندر سر رکو رکو بس میں آ رہو ایک منٹ رک جاؤ رکا وہ پارٹنر تمہارے لئے رکا وہ ایک کام کرو کہ بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن سر یہ سنچن اور چاپ تو یہاں پہ ملے نہیں ہم لوگ کو وہ تو مجھے بھی پتا ہے پارٹنر ابھی سنچن اور چاپ ہم لوگ کو کدھر ملیں گے میں تو بولتا ہوں کہ سر آپ ریزگنیشن دی دو لگتا ہے کہ تم پاگا لوگے ہو ایسے کیسے ریزگنیشن دی دوں میں ارے نہیں نہیں مزاق کر رہا تھا سر میں تو بس آپ کے ساتھ ویسے ہی مزاق کرتا ہوں لیکن ابھی مجھے ایک اور جگہ پتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ کو سنچن اور چاپ مل جائیں لیکن وہ جگہ ہے کہ اس کی کسی مافیا کی جگہ ہے کیا ہاں نا سر یہ لاس گینگ والے تو چھوٹے موٹے گنڈے ہیں لیکن مجھے ایک مافیا کے گھر کا پتا ہے اور یہ مافیا لاس سنٹوز کا سب سے زیادہ خطنہ کو بہت بڑا مافیا بوس ہے اور مجھے پتا نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن اور چاپ کو اسی نے کڈنیپ کیا ہوگا لیکن پارٹنر تمہیں ایسی فیلنگز کیوں آ رہی ہیں یہ بندہ ہے کون اور پہلے کبھی تم نے مجھے اس کا بتایا نہیں ہے سر وہ کہنے کہ اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تو ہم لوگ اس سے پنگا نہیں لیں گے لیکن ہاں ہم لوگ اس سے پیار سے پتا کریں گے اگر تو اس نے ہم لوگ کو سنچن اور چاپ کی لوکیشن بتا دی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے ہم لوگ کو سنچن اور چاپ کی لوکیشن نہیں بتائی اور اس نے ہم لوگ کو یہ بول دیا کہ وہ کسی سنچن اور چاپ کو نہیں جانتا تو پھر سر ہم لوگ اس کے گھر کے اندر تو نہیں جا سکتے جا کے دکھاؤں گا پارٹنر میں تمہیں اس کے گھر کے اندر بھی جا کے دکھاؤں گا بس تم تھوڑا سا ویٹ کر لو مجھے بتاؤ کہ وہ جگہ ایکزیکلی ہے کدھر سر وہ جگہ تو یہاں سے اوپر والی سائٹ پر ہے تو پہلے بتاؤں نا پارٹنر نیچے کیوں اتروا دیا تم نے سر وہ بہت زیادہ کنفیوزن ہو رہی تھی نا یہ جو مافیا والے ہیں نا یہ بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں نیا گورنر ہاؤس ویسے سر یہ ہے تو بہت زیادہ اوپی مجھے پتہ ہے پارٹنر میرا گھر بہت زیادہ اوپی ہے لیکن یہ وائٹ گاڑی پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سے ملنے کے لیے آئی ہوگی لیکن ابھی ہم لوگ انہیں ڈھونڈا ہے سنچن اور چاپ کو اور پارٹنر بھی تو لوکیشن نہیں بتا رہا پارٹنر بتاؤ کہ جانا کدھر ہے سر بس یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو آپ کو ایک اور بہت بڑا گھر دیکھے گا اچھا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ آگے جا کے چیک کر لیتے ہیں تم اس گھر کی بات کر رہے ہو کیا ہاں نا سر یہی تو ہے وہ گھر اور آپ اس کو پلیز گھر مت بولو کیونکہ یہ جو سامنے والی بیلڈنگ ہے نا سر یہ پورا کا پورا کیسل بنا کے رکھا ہے اس نے میں نے ہاؤس کا سنا ہے مینشن کا سنا ہے لیکن یہ کیسل کہاں سے بیچ میں لے کر آگے ہو ابھی خودی سر آپ اس کا سائز دیکھ لو یہ آپ کو گھر کہاں سے لگ رہا ہے گھر تو نہیں لگ رہا مجھے لیکن مجھے یہ بہت بڑا مینشن لگ رہا ہے سر یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جگہ بہت زیادہ بڑی ہے ہم لوگ کو سمل کے جانا ہوگا اندر اور جگہ کافی زیادہ خطنک بھی ہے پارٹنر تمہیں کام کرو کہ تم گھبراو مت جو بھی کروں گا میں بہت زیادہ اچھا کروں گا لیکن ابھی اندر جانے کے لیے کوئی راستہ بھی تو ہوگا نا ابھی تک مجھے کوئی بھی راستہ دیکھ نہیں رہا ہے میرے خیال سے سر اس کی انٹرنس یہاں سے ہوگی دیکھ گیا مجھے راستہ پارٹنر انٹرنس تو واقعی میں اس کی یہاں سے ہے اور یہ کیا ہی بنا کے رکھ دیا ہے اس نے یہ لاس سینٹوس کا ویلیج ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر کنسٹرکشن بہت زیادہ اوپی ہوئی ہے کام کرتا ہوں کہ جلدی سے جاتا ہوں اندر کی طرف پانچ منٹ اتنا جلدی ختم ہوگی ایک کام کرو کہ مجھے دس منٹ اوڑ دے دو تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے سینچن کو ماروں یا پھر چاپ کو ماروں میں تو بولتا ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لو نا میں ریزگنیشن لیٹر لکھ رہا ہوں اتنا ٹائم تو ہم لوگ کے پاس ہوتا ہی نہیں اگر تم نے ریزائن کرنا ہوتا تو تم اب تک کر چکی ہوتے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں دیکھو میں لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف بھی ہوں ساتھ میں لاؤس سینٹوز کا گورنر بھی ہوں اور تم مجھے بول رہے ہو کہ میں دونوں کی دونوں پوزیشن سے ریزائن دے دوں ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا ہم لوگ کام یہ کریں گے کہ پہلے سینچن کو ماریں گے یا پھر چاپ کو ماریں گے یہ بتاؤ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں گورنر شپ سے ریزائن دے دوں تو پھر کام چل جائے گا کیا نہیں ہمیٹی نہیں نہ ہی تم لاؤس سینٹوز کے گورنر رہو گے اور نہ ہی تم لاؤس سینٹوز کے پولیس چیف رہو گے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی زدی ہو ابھی اگر اس طرح کرو گے تو پھر کیسے چلے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پولیس چیف سے ریزائن دوں گے یا پھر گورنر شپ سے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں ریزائن کسی بھی چیز سے نہ دوں لیکن اگر تم مجھے بولتے ہو تو پھر میں پولیس چیف سے ریزائن دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اگر تم نے پولیس چیف سے ریزائن دیا تو پھر میں چاپ کو چھوڑ دوں گا سینچن کو تو میں مار دوں گا دیکھو میرے پاس سینچن اور چاپ یہ دونوں ہیں اگر تمہیں سنچن چاہیے تو پھر تم گورنر شپ سے ریزائن دوگے اور اگر تمہیں چاپ چاہیے تو پھر تم پولیس شیف سے ریزائن دوگے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں مطلب کہ دو بندوں کے بدلے مجھے دو پوزیشن سے ریزائن دینا ہوگا تم نے بے کوئی ٹھیک بولا تمہارا ٹائم ختم ہوگا بتاؤ کہ پہلے سنچن کو ماروں یا پھر چاپ کو ماروں میں تمہیں بول لاؤں نا کہ مجھے دس یا پھر پندرہ منٹ ایکسٹر دے دو ٹھیک ہے تمہارے پاس صرف دس منٹ کا ٹائم اگر دس منٹ میں تمہارا ریزگنیشن لیٹر میرے پاس نہیں آیا تو پھر تمہیں میں مار دوں گا کیا بات کر رہے ہو مجھے مار ہوگے کیا تمہیں بھی ماروں گا اور ساتھ میں سنچن اور چاپ کو بھی ماروں گا اچھا چلو ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد کال کرنا سر مجھے تو یہ بندہ کچھ زیادہ ایک خطناک لگ رہا ہے آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا کیا دیکھو پارٹنر اگر یہ مجھے مار سکتا ہوتا نا تو پھر یہ میرا ریزگنیشن نہ مانگتا ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں سوچ کے بات کیا کرو پارٹنر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے سر یہ لاؤس سینٹوز کے سب سے بڑے مافیا کا گھر ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ اندر چلتے ہیں مجھے پتا ہے کہ سنچن اور چاپ کو اسی نے کٹ ڈیپ کیا ہوگا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ گھر دکھنے میں کافی زیادہ بڑا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ اس کے اندر ہوں گے کیا آنا سر سنچن اور چاپ اسی کے اندر ہوں گے چلو ٹھیک ہے لیکن میں اندر دکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے کوئی دکھ نہیں رہا ہے نہیں دکھے گا سر یہ بہت بڑا گھر ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو کیا بولتی ہو دروازہ توڑ دوں کیا دروازہ توڑیں گے تو سر سیکیورٹی ان لوگ کی بہت زیادہ ہے سیکیورٹی تو ان لوگ کی واقعی میں کافی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ گھر بھی تو کافی زیادہ بڑا ہے گھر نہیں ہے سر پورا کا پورا کیسل بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ کتنی زیادہ بڑی ہے اس کے بعد پلان بنا کے ہم لوگ جائیں گے اندر کی طرف لیکن مجھے ایک بات بتاؤ یہ کیسل کب بنا یہاں پہ سر یہ کیسل تو بہت پرانا ہے اور یہ دیکھو گاڑیاں کتنی زیادہ ہیں اندر گاڑیاں بھی کافی زیادہ ہیں اور اوپر کی طرف ہیلیکپٹر بھی ہے گھر تو اس کا کچھ زیادہ ہی اوپی ہے اس سے زیادہ بڑا گھر تو سر لاؤ سینٹو اس کے پریزیڈنٹ کا بھی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ مافیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہ تو میں دیکھ ہی لوں گا کہ یہ مافیا کتنا سٹرونگ ہے لیکن تمہیں سنچن اور چاپ نہیں دکھائے دے رہے کیا مجھے تو سر بس دیوار دکھائے دے رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میرے پاس ڈرون ہے تو صحیح کیا بولتے ہو ڈرون نکالوں کیا نہیں سر یہ لوگ ڈرون کو دیکھ لیں گے اور یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے مجھے تو اوپر والی سائٹ پہ دو بندے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کا کیسل تو واقعی میں آرگا اس کچھ زیادہ بڑا ہے یہ دیواریں دیکھو کتنا زیادہ بڑا گھر بنا کے رکھا ہے اس نے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لاؤ سینٹو اس کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امیر ہے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امیر ہے تو ہم لوگ کیا کریں اس کو سنچن اور چاپ کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی میں تو سوچتا ہوں کہ چلتے ہیں اندر پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے نہیں سر کیا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے مر جائیں گے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہوگا پارٹنر تم ایک منٹ رکو تو صحیح میرے پاس پورا کا پورا پلان ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ویپن ہے کیا نہیں سر ویپن نہیں ہے نا میرے پاس چلو ٹھیک ہے میرے پاس ہے کام کرتے ہیں کہ یہاں سے اندر چلتے ہیں اور پارٹنر دروازہ کھل کیوں نہیں رہا ایسے نہیں کھلے کا سر ٹکر مارنی پڑے گی ہم لوگ کو چلو ٹھیک ہے ہلکا سب پوچھ کر کے دیکھتے ہیں یہ سامنے کیا ہے پارٹنر میں نے آپ کو بولا تھا کہ سر فس جائیں گے ہم لوگ ایسے کیسے فس جائیں گے نیچے اترو گاڑی سے لاس سنٹو اس کا پولیس چیف یہاں پر آئے آر پی جی نیچے کرو لگتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر ہم لوگ کسی کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اچھا لیکن تم لوگ ہو کون تمہارے بال دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میکسیکن مافیا کے بندے ہو تُو نے بلکہ ٹھیک بولا ہم لوگ میکسیکن مافیا کے بندے ہیں لیکن تُو یہاں پہ اندر کرنے آیا تو آیا کیا ہے میں یہاں پہ اندر تم لوگ کی جگہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں مجھے یہ والے جگہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے ہم لوگ کو نکلتے ہیں یہاں سے باہر چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں باہر جا رہا ہوں تمہیں کام کرو کہ آر پی جی نیچے رکھو نکل نکل جلدی سے باہر نکل اور دوبارہ یہاں مت آنا مجھے لگا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا بٹ یار گائز سیکیورٹی ان لوگ کی کافی زیادہ ٹائٹ ہے پارٹنر ایک کام کرو کہ جلدی سے باہر آجاؤ سر میں تو آ رہا ہوں لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ خطناک ہیں خطناک تو یہ لوگ واقعی میں بہت زیادہ ہیں پولیس کو یہ لوگ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں اور اب اگر یہ مجھے اندر نہیں جانے دے گا تو پھر ہم لوگ سنچن اور چوب کو بچائیں گے کیسے لیکن سر ہم لوگ کو پتہ بھی تو نہیں ہے کہ سنچن اور چوب یہاں پر ہیں بھی یہاں پھر نہیں مجھے پتہ ہے پارٹنر سنچن اور چوب کو اسی نے کیڈنیپ کیا اور یہ کیا بول رہا تھا کہ میکسیکن مافیا والے ہیں جی سر ہے تو یہ لوگ میکسیکن مافیا والے لیکن سنچن اور چوب کو پتہ نہیں کیوں کیڈنیپ کر لیا ان لوگوں نے ابھی آپ کے پاس پلان کون سا ہے پلان میرے پاس یہ ہے کہ مجھے ارسٹ وارنٹ چاہیے ہوگا ارسٹ وارنٹ کس کا سر اس والے میکسیکن باس کو ارسٹ کرنے کا وارنٹ پارٹنر ایک کام کرو کہ یہاں پہ ویٹ کرو میں بس ایک سیکنڈ میں آتا ہوں سر مار دیں گے آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایسے کیسے مار دیں گے تم رکھو تو صحیح میری بات سنو لگتا ہے کہ تجھے ایسے میری بات سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے ابھی اسی وقت ختم کر دوں گا ابے لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف ہوں اتنی پاور ہے نا میرے پاس تم سب کو ارسٹ کر سکتا ہوں میں ایسے کیسے ارسٹ کر سکتا ہوں تیرے پاس ارسٹ وارنٹ ہے کیا ارسٹ وارنٹ تو نہیں ہے میرے پاس لیکن تم لوگ کا وارنٹ میں نکال لوں گا اور ایک دفعہ میرے پاس وارنٹ آ گیا نا اس کے بعد تم سب کو اپنی پولیس کی گاڑی میں لے کے جا کے تھانے میں بند کروں گا اور اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا کہ تم لوگ کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی تجھے کا لگتا ہے کہ تجھے ارسٹ وارنٹ اتنی آسانی سے مل جائے گا کیا لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف ہوں ایک سیکنڈ میں ارسٹ وارنٹ لے کر آتا ہوں اس کے بعد تمہارا بندوبست کرتا ہوں اور ویسے بھی یہ جو ارپی جی تم نے پکڑا ہے یہ ارپی جی سیویلینز کے لیے نہیں ہوتا تجھے کس نے بولا کہ ہم لوگ سیویلینز ہیں ہم لوگ میکسیکن مافیا والے نکل جہاں سے کرتا ہوں ان کا بندوبست کرتا ہوں یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ان لوگ کے پاس ارپی جی ہے اور لاؤس سینٹوز میں کسی بھی گھر کے اندر ارپی جی الاؤڈ نہیں ہوتا مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا سر پھر ابھی کیا سوچا آپ نے سوچا کچھ بھی نہیں ہے پارٹنر مجھے چاہیے ارسٹ وارنٹ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارسٹ وارنٹ ہم لوگ کو مل جائے گا کیا سر ابھی یہ تو پریزیڈنٹ کے پاس جا کے ہی پتا چلے گا کافی زیادہ سٹرانگ ہیں یہ لوگ ارسٹ وارنٹ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں پولیس چیف ہوں میں سر آپ پولیس چیف بھی ہو آپ گورنر بھی ہو آپ کے پاس پاور تو ہے آپ ایک کام کرو کہ ارسٹ وارنٹ خود ہی لکھ دو اس کا پارٹنر دیکھو وارنٹ تو میں نکال لوں گا لیکن پریزیڈنٹ کا اپروول بھی چاہیے ہوگا ہم لوگ کو سر پریزیڈنٹ آپ کا دوست ہے نا آپ ایک کام کرو کہ وارنٹ لکھ دو اس کے بعد پریزیڈنٹ کے سگنیچر کروالیں گے اس کے اوپر میں نے بھی یہی سوچ کے رکھا ہے پارٹنر ابھی جلدی سے ہم لوگ کو پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہوگا اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر سے ہم لوگ وارنٹ ایشو کروائیں گے اس کے بعد ان کا بندوبست کرتے ہیں ویسے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنچنو چاپ اسی کے پاس ہوں گے کیا مجھے تو پارٹنر ایسا ہی لگتا ہے کہ سنچنو چاپ اسی کے پاس ہوں گے اور ویسے بھی اس بندے کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اتنا بڑا گھر بنا کے رکھا ہے اس نے لاس انٹوز کے اندر سر یہ مافیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ خطناک مافیا ہے یہ گھر دیکھو اس کا وہی تو میں دیکھ رہا ہوں گھر اس کا کافی زیادہ بڑا ہے یہ دیکھو پر ہیلیکاپٹر بھی ہے ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کے گھر میں بہت زیادہ لگجری گھر ہے پارٹنر کیا بولتے ہوں ہم لوگ پرچیز کریں کیا سر اتنا زیادہ ماریں گے نا آپ پتہ نہیں پرچیز کرنے کے سپنے کیوں دیکھ رہے ہو لیکن اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے میکسیکن باس کا انکاؤنٹر کر دیا اس کے بعد یہ منشن ہم لوگ کے پاس آ جائے گا ساری اتنا آسان نہیں ہے آپ پتہ نہیں کیوں ایسا سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میکسیکن مافیا ہے بہت زیادہ خطناک مافیا یہ ایک منٹ سبر تو کرو تو مجھے ابھی جلدی اس سے جانا ہوگا پریزرینڈ کے پاس اس کے بعد جیسے ہی اس کا آرسٹ ورنٹ نکلے گا نا میں اس کو گسیڑ کے نکالوں گا باہر پریزرینڈ ہاؤس کے باہر تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ سیکیورٹی دکھائی نہیں دی رہی ہے سر وہ سامنے کی طرف اس پیچر فورس کے بندے کھڑے میں یہ لوگ بہت خطناک ہوتے ہیں خطناک تو یہ لوگ ہوتے ہیں لیکن پولیس سے زیادہ خطناک نہیں ہوتے پریزرینڈ اندر ہے کیا نہیں سر پریزرینڈ صاحب اپنے گھر کے اندر نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے پریزرینڈ آفیس کے اندر ہے کیا نہیں نہیں سر وہ پیچھے والی سائٹ پر ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں پیچھے والی سائٹ پہ جا کے چیک کر لیتا ہوں لیکن پریزرینڈ یہاں پہ کر کیا رہا ہے میرے خیال سے تو اوپر والی سائٹ پہ ہوگا جلدی سے ہم لوگ یہاں سے اوپر جا کے چیک کرتے ہیں پتہ نہیں پریزرینڈ یہاں پہ کر کیا رہا ہے اس کی جان کو آلیڈی خطرہ ہے لیکن ہم لوگ کا پریزرینڈ ڈڑتا وڑتا نہیں ہے اور یہ دیکھو بھائیس اب نیچے کی طرف کھڑا ہوا ہے ابھی اگر میں پیچھے والی سائٹ سے جاؤں گا تو پھر یہ ڈڑ جائے گا لیکن نہیں یار گائز یہ پریزرینڈ ہے ہم لوگ اس کو ڈرائیں گے نہیں ہاں میٹی تم کان سے آگے سر وہ میں پیچھے چھت والی سائٹ سے آیا ہوں لیکن مجھے ایک کام ہے آپ سے سر بہت بڑے مسئلے میں فض گیا ہوں لاؤس سینٹوس کے پولیس چیف اور ساتھ میں لاؤس سینٹوس کے گورنر بھی ہو تم تمہیں کونسا مسئلہ ہو سکتے ہیں سر وہ مسئلہ مجھے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی سنچن اور چاپ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے اور کڈنیپر مجھے کال کر کے بول رہا ہے کہ میں پولیس چیف اور گورنر شپ سے ریزائن دے دوں لاؤس سینٹوس کے اندر ایسا کونسا کڈنیپر آگیا جو کہ تمہیں دمکی دے رہا ہے یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں سر لیکن میرا شک جا رہا ہے میکسکن مافیا بوس کے اوپر آپ کو بتانا ہے کہ اس کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں اور لاؤس سینٹوس میں سب سے زیادہ امیر تو وہی ہے پتہ ہے ہامیٹی میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں اور اس کی پانچ بہت اوپر تک ہے اسی لیے سر میرا شک اسی کے اوپر جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چاپ کو اسی نے کڈیپ کیا ہے اور آپ سے مجھے ایک کام ہے لیکن مجھ سے تمہیں کیا کام ہے ہامیٹی تم پولیس چیف اور ساری کی ساری پولیس فورس لے کے جاؤ وہاں پہ ارسٹ کرو اس کو سیر یہ سب کچھ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں پہ اندر کافی زیادہ گنڈے کھڑے ہوئے اور وہ بول لیں کہ جب تک ارسٹ وارنٹ نہیں ہوگا وہ ہم لوگ کو اندر نہیں جانے دیں گے ارسٹ وارنٹ تو مشکل ہے ہامیٹی ارسٹ وارنٹ کہاں سے لوگے تم میں تو سوچ رہا ہوں کہ سر آپ مجھے میکسکن مافیا بوس کا ارسٹ وارنٹ ایشو کر دو اس کے بعد میں پوری کی پوری پولیس فورس اور ساتھ میں سوارٹ فورس اور ساتھ میں ایف بی آئی کو بھی لے کے جاؤں گا اور ان کے گھر کے اوپر اٹیک کروں گا اور سنچن اور چاپ بھی بچ جائیں گے لیکن ہامیٹی پریزرینڈ ہاؤس سے ہم لوگ میکسکن مافیا بوس کا ارسٹ وارنٹ نہیں ایشو کر سکتے ایسے کیسے نہیں ایشو کر سکتے سر آپ لاؤس سینٹوز کے پریزرینڈ ہو آپ سے اوپر تو کوئی بھی پاور نہیں ہے نا تم نے بلکہ ٹھیک بولا لاؤس سینٹوز کے اندر تو سب سے زیادہ پاورفول میں ہوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ جو میکسکن مافیا ہے نا یہ میکسکو سے آیا ہے اور ہم لوگ میکسکن ایمبیسی کی پرمیشن لیے بغیر ارسٹ وارنٹ کو ایشو نہیں کر سکتے ایسے کیسے ایشو نہیں کر سکتے سر آپ لاؤس سینٹوز کے پریزرینڈ ہو اور یہ جو میکسکن مافیا بوس ہے یہ بھی تو لاؤس سینٹوز کے اندر رہتا ہے لاؤس سینٹوز کے اندر رہتا تو ہے لیکن ہامیٹی یہ لاؤس سینٹوز کا سیٹیزن نہیں ہے ہم لوگ اس کو آریسٹ نہیں کر سکتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر اس نے سنچن او چاپ کو کڈنیپ کیا ہے تمہارے پاس اس بات کا پروف ہے کیا ایک تو آپ سر ہر بات پر پروف مانگتے ہو ابھی پروف نہیں ہے میرے پاس اندر جاؤں گا تو پروف آئے گا نا دیکھو ہامیٹی اگر تو یہ لاؤس سینٹوز کا مافیا بوس ہوتا تو پھر تو میں تمہیں آریسٹ ورنٹ دے دیتا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ یہ میکسکن مافیا بوس ہے اور میکسکو کی پرمیشن لیے بغیر ہم لوگ آریسٹ ورنٹ نہیں ایشو کر سکتے تم بات سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا بات سمجھنے کی کوشش کرو سر آپ سمجھنے کی کوشش کرو نہ کہ سنچن او چاپ کو کڈنیپ کر لیا ان لوگوں نے اور ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے سنچن او چاپ کو بچانا ہوگا مجھے ماف کرنا ہامیٹی لیکن لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ میکسکن گورنمنٹ سے پنگا نہیں لے سکتی پارٹنر یہ کیا بول رہا ہے سر میرے پاس ایک اور پلین ہے لیکن یہ پلین بہت زیادہ خطناک ہوگا بتاؤ پارٹنر کیا پلین ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ کو سنچن او چاپ کو تو بچانا ہوگا سر پلین میرے پاس یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ ہو اور ساتھ میں آپ لاؤس سینٹوز کے پولیس چیف بھی ہو اس لیے جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ تو آپ نہیں کر سکتے یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن پارٹنر پلین کونسا ہے سر پلین یہ ہے کہ آپ ریزائن دے دو اس کے بعد ہم لوگ جا کے ان کو مار دیں گے ویسے بات تو پارٹنر کی کافی زیادہ اچھی ہے اور یہ ڈرتا نہیں ہے تمہارا پارٹنر بلکل ٹھیک بول رہا ہے ہمیٹی دیکھو ابھی تمہارے پاس پولیس کا یونیفارم ہے اور تم بلکل ویسا کرو گے جیسا کہ لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ چاہے گی لیکن اگر تم گورنرشپ اور لاؤس سینٹوز کے پولیس چیف سے ریزائن دو گے اس کے بعد تمہارے اوپر کسی کی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی تو پھر سر آپ کیا بولتے ہو کہ میں ریزائن دے دوں کیا اگر سنچن اور چاپ کو بچانا چاہتی ہو تو پھر یہی کرنا ہوگا کافی زیادہ بڑا کام ہے یار گائز اتنی مشکل سے میں پولیس چیف بنا ہوں اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل سے میں لاؤس سینٹوز کا گورنر بنا ہوں ابھی اگر میں نے ایک دفعہ ریزائن دے دیا تو پھر اس کے بعد میرے پاس پاورز تو نہیں ہوں گی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں یار گائز مجھے لگا تھا کہ پریزرینٹ مجھے آریسٹ وارنٹ ایشو کر دے گا لیکن لگتا ہے کہ لاؤس سینٹوز کی گورنرنٹ زیادہ پاورفل نہیں ہے یار گائز یہ جو میکسیکنز ہیں نا ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہے اور اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی لاؤس سینٹوز کی گورنرنٹ میکسیکن گورنرنٹ سے پنگا نہیں لے گی تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہاں میٹی تمہارے دس منٹ ختم ہو گئے ابھی بتاؤ کہ سنچن کو ماروں یا پھر چاپ کو ماروں میں تو بولتا ہوں کہ تم مجھے مار دو تو میں تو ہم لوگ جلدی ماریں گے لیکن پہلے بتاؤ کہ سنچن کو ماروں یا پھر چاپ کو تمہیں کام کرو نا کہ کسی کو بھی مت مارو لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون یہ بات میں تجھے نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تُو بہت زیادہ سمارٹ ہے لازٹ گینگ کے اوپر بھی تُو نے اٹیک کیا اور وہ میکسیکن مافیا کے گھر کے باہر بھی آیا تھا کیا تُو نہیں نہیں میں تو میکسیکن مافیا کے گھر کے باہر نہیں آیا ہوں ویسے تم کہیں میکسیکن مافیا کے بندے تو نہیں ہو میں جو کوئی بھی ہوں تجھے جو بولا ہوں وہ کر اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے ایک منٹ کا ٹائم دے دو ٹھیک ہے تیرے پاس صرف ایک منٹ کا ٹائم ہے ارے یا حمیتیا یہ لوگ بہت زیادہ خطنا ہے کہ ہم لوگ کو مارتیں گے سنچن تو مجھے یہ بتا کہ یہ لوگ دکھنے میں کس طرح کے ہیں دکھنے میں یہ لوگ بہت زیادہ خطنا ہے کہ لمبے لمبے بال ہیں ان کے یار سنچن سے میں نے پوچھتا کہ یہ لوگ دکھنے میں کس طرح کے ہیں اور چاپ نے مجھے بتایا کہ ان لوگ کے لمبے لمبے بال ہیں ابھی یہ جو لمبے بال ہوتے ہیں نا یہ تو صرف اور صرف میکسیکن مافیا کے ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن اور چاپ کو میکسیکن مافیا بوس نے کیڈنیپ کیا ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ جس گھر کے باہر گئے تھے اسی کے اندر سنچن اور چاپ کو کیڈنیپ کر کے رکھا ہے اس نے لیکن ابھی اس کے گھر کے اندر میں جاؤں گا کیسے اور یہ میکسیکن مافیا بوس سب کچھ کر کیوں رہا ہے فیلال تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور میرے پاس صرف ایک منٹ کا ٹائم ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میکسیکن گورنمنٹ ہے نا یہ لاؤس سنٹوز گورنمنٹ کو ٹیک آور کرنا چاہتی ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ میں نے گورنر شپ سے ریزائن دے دیا تو پھر اس کے بعد میکسیکن مافیا بوس بھی لاؤس سنٹوز کا گورنر بن سکتا ہے اور اگر ایک دفعہ یہ میکسیکن گورنمنٹ کے اندر آ گئے تو پھر اس کے بعد لاؤس سنٹوز نہیں بچے گئے جار گائز میکسیکن ملٹری لاس سنٹوز کے اوپر اٹیک کر کے پورے کے پورے لاس سنٹوز کو ٹیک آور کر لے گی یہ سب کچھ میکسیکن گورنمنٹ کی پلاننگ ہے اور مجھے ان لوگ کے پلان کو خراب کرنا ہوگا ہاں میٹی تمہارا ایک نٹ ہوگی ابھی بتاؤ کہ ریزائن دے رہے ہو یا پھر نہیں اچھا ٹھیک ہے میں ریزائن دے رہا ہوں اس کے بعد تم والے لیٹرز پریزیڈنٹ کو دوگے اچھا چلو ٹھیک ہے میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر جا رہا ہوں تم اپنا بندہ وہاں پہ بھیج دو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تُو سینچنال چاپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن تم ہو کون مجھے یہ تو بتاؤ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میکسیکن مافیا باس ہو تھوڑی دیر کے اندر تجھے سب کچھ پتا چل جائے گا ابھی میرا بندہ آ رہا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر اچھا چلو ٹھیک ہے میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر ہی ویٹ کر رہا ہوں سر کیا سوچا آپ نے آپ نے کوئی پلین بنایا کیا ہاں پارٹنر پلین میں نے بنا لیا ہے اور میرا پلین یہ ہے کہ مجھے ریزائن دو دینا پڑے گا لیکن سر اگر آپ نے ریزائن دے دیا تو پھر ایسا نہ ہونا کہ کوئی اور بندہ پولیس چیف بن جائے ایسے کیسے کوئی اور بندہ پولیس چیف بنے گا پارٹنر میرے ہوتے ہوئے پولیس چیف کوئی بھی نہیں بن سکتا لیکن سر آپ تو خود ریزائن دے رہے ہونا مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ٹھیک تو مجھے بھی کچھ نہیں لگ رہا پارٹنر لیکن وہ کیا ہے نا کہ سنچن اور چاپ کو بچانا ہوگا مجھے ایک کام کرو کہ میرا ریزگنیشن لیٹر جلدی سے لکھ لو اس کے بعد میں اس کے اوپر سائن کرتا ہوں اور پھر ہم لوگ وہاں لیٹر پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سر یہ سب کچھ آپ سنچن اور چاپ کے لیے کر رہے ہو کیا یہ سب کچھ میں سنچن اور چاپ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے لیے بھی کر رہا ہوں ایک دفعہ اگر سب کچھ میرے پلین کے اکارڈنگلی ہو گیا نا اس کے بعد ہم لوگ اور بھی زیادہ پاورفل ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر پھر میں ریزیگنیشن لیٹر آپ کا لکھتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ کرتے ہوئے لکھو لکھو پارٹنر جلدی سے میرا ریزیگنیشن لیٹر لکھو میں نے سنچن اور چاپ کو بھی بچانا ہے کیونکہ ابھی تو میرے ہاتھ لاؤس سینٹوز گورنمنٹ نے باندھ کے رکھے ہیں لیکن جیسے ہی میں ریزائن دے دوں گا نا اس کے بعد میرے اوپر کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد نہ ہی میں گورنمنٹ کی رولز کو فالو کروں گا اور نہ ہی میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کروں گا جیسا میرا دل چاہے گا بلکل ویسا ہی ہوگا اس میکسیکن مافیا باس تو مجھ سے نہیں بچنے والا ہے لیکن مجھے ساتھ میں اپنے دوست کی ضرورت ہوگی اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں جلدی سے ٹریور کو کال کرتا ہوں ہاں میٹی میں نے سنے کہ تم لاؤس سینٹوز کے گورنر بن گیا ہو ہاں ٹریور تم نے بلکہ ٹھیک سنا ہے لیکن ابھی میں گورنر نہیں ہوں ارے کیا مطلب گورنر نہیں ہوں مطلب یہ ہے کہ میں ابھی لاؤس سینٹوز کا گورنر نہیں ہوں اچھا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تم لاؤس سینٹوز کی پولیس چیف تو ہو نا نہیں ٹریور میں ابھی لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف بھی نہیں ہوں لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے ہو گیا کل تک تو تم پولیس چیف اور لاؤس سینٹوز کی گورنر تھے ٹریور میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی یہ لمبی کہانی ہے اور میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تمہیں ایک کام کرو کہ جلدی سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر آ جاؤ پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر کیوں پریزیڈنٹ کو مارنا ہے کیا نہیں نہیں پریزیڈنٹ کو مارنا نہیں ہے ٹریور ہم لوگوں نے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے سنچن اور چاپ کیا ہوا سنچن اور چاپ کو ٹریور ایک کام کرو کہ جلدی سے یہاں پہ آ جاؤ اس کے بعد ہم لوگ باقی باتیں ملکے کریں گے اچھا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں بس دو منٹ میں پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر کے اندر ٹریور بھی یہاں پر آ جائے گا اور ساتھ میں میکسیکن باس کا بندہ بھی آ جائے گا پارٹنر ریزگنیشن لیٹر لکھ لیا کیا جی سر لیٹر تو لکھ دیا بس آپ کا سائن چاہیے یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کرنا پڑے گا سنچن اور چاپ کے لئے کرنا پڑے گا ہاں میٹی میں تو بولتا ہوں کہ ایک دفعہ سوچ لو اگر سنچن اور چاپ میکسیکن مافیا باس کے پاس نہیں ہوئے تو پھر سر مجھے پتا چل گیا ہے کہ سنچن اور چاپ میکسیکن مافیا باس کے پاس نہیں ہے کیونکہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے چاپ سے بات ہوئی تھی اور چاپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لمبے لمبے بال ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ واقعی میں میکسیکن مافیا والے ہیں ہاں نا سر یہ میکسیکن مافیا والے ہیں پارٹنر لیٹر سائن ہو گیا کیا جی سر لیٹر سائن ہو گیا ہے سر ابھی آپ ایک کام کرونا کہ میری ریزگنیشن لیٹر کو اپروف کرو کیونکہ آج کے بعد میں نہ ہی پولیس شیف ہوں اور نہ ہی میں لاس انٹوس کا گورنر ہوں ٹھیک ہے ہامیٹی یہ دیکھو سامنے کیمرہ ہے کیمرہ کے سامنے سب کچھ بول دو اچھا ٹھیک ہے کیمرہ کے سامنے بول دیتا ہوں دیکھو صحیح آ رہا ہوں نا سر تھوڑے سے کالے آ رہے ہو تم نے کالے گورے کو کیا کرنا ہے ایک کام کرو کہ جو بول رہا ہوں اس کو ریکارڈ کرو جی ٹھیک ہے سر ریکارڈ کر رہا ہوں میں لاس انٹوس کا پولیس چیف اور لاس انٹوس کا گورنر یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ آج کے بعد نہ ہی میں لاس انٹوس پولیس چیف ہوں اور نہ ہی میں لاس انٹوس کا گورنر ہوں کیونکہ میں اپنی دونوں کی دونوں جاب پوزیشن سے ریزائن دے رہا ہوں اور یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر ریکارڈ ہو گیا جاؤ ہامیٹی ابھی سنچن اور چاپ کو بچالو تمہارے اوپر کسی بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی رسٹکشن نہیں ہے ٹھیک ہے سر پھر میں نکلتا ہوں اور ایک منٹ یہ پیچھے میکسکن مافیا کا بندہ آ گیا ہے تُو نے ریزائن دے دیا کیا ہاں میں نے ریزائن دے دیا ہے وہ سامنے ریزگنیشن لیٹر میرے پارٹنر کے ہاتھ میں پڑھاوا ہے اور ساتھ میں نے کیمرہ میں ریکارڈنگ بھی کروا لی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد تُو نہ ہی لاس انٹوس کا پولیس چیف اور نہ ہی لاس انٹوس کا گورنر ہے ہاں تم نے بالکل ٹھیک بولا ہے پارٹنر اس کو ریزگنیشن لیٹر ایک دفعہ دکھا دو ہاں میٹی تمہیں پولیس کا یونیفارم اتار نہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے سر ایک نٹ رکھو میری گاڑی میں دوسرے کپڑے پڑے ہیں میں چینج کر کے آتا ہوں اور پارٹنر اس کو جلدی سے ریزگنیشن لیٹر دکھا دو اور اس کو بولو کہ سنچن اور چاپ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے اندر سنچن اور چاپ بھی سیف ہو جائیں گے لیکن مجھے ابھی اپنے کپڑے چینج کرنا ہے آرگائز میں آج کے بعد لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف نہیں ہوں یونیفارم تو میں نے اپنا چینج کر لیا لیکن پارٹنر ایک کام کرو کہ میری یہ کیپ تم اپنے پاس رکھو سر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا پارٹنر لیکن یہ میری پولیس کیپ تم اپنے پاس سنبھال کے رکھنا لیکن سر آپ کہاں پہ جارے ہو مجھے اپنے ساتھ میں لے کے چلو نہیں نہیں پارٹنر تم شاید بھول گئے ہو کہ تم لاؤس سینٹوز پولیس کی آفیسر ہو اور تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو تو پھر سر میں بھی ریزائن دوں گا اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا دیکھو پارٹنر تمہارا میرے ساتھ چلنا سیف نہیں ہے تمہیں کام کرو کہ پولیس ٹیشن جاؤ اور وہاں پہ جا کے اپنی ڈیوٹی کرو میں تب تک میکسیکن مافیا باس کا بندوبست کرتا ہوں لیکن سر آپ کا اکیلے جانا سیف نہیں ہے مجھے ساتھ میں لے کے چلو تمہیں کس نے بولا ہے پارٹنر میں اکیل ہوں میرے ساتھ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ٹریور ہے تم بلکل بھی میری فکر مت کرو اور ایک کام کرو کہ ابھی جاؤ پولیس ٹیشن ٹھیک ہے سیٹ جیسا آپ کی مرضی ہامی ٹی میں آگے ہوں بتاؤ سنچنو چاپ کدھر ہے ٹریور سنچنو چاپ میکسیکن مافیا باس کے پاس ہیں لیکن ابھی تک کڈنیپر کی کال نہیں آ رہی ہے کیوں ہامی ٹی کڈنیپر کال کیوں کرے گا تمہیں کیونکہ سنچنو چاپ کو اس نے کڈنیپ کیا اور جیسا اس نے بولا تھا میں نے بلکل ویسا کر لیا ابھی کڈنیپر کی کال آ جانی چاہیے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ گولڈ کی گاڑی کس کی ہے یہ گولڈ کی گاڑی لاؤس اینڈ ٹوز کی گورنمنٹ کیا اور یہ میرے پاس ہی تھی دیکھو اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر گورنر بھی لکھا ہے وہ تو میں نے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن یہ گاڑی ہم لوگ کو نہیں ملے گی کیا گاڑی ملے گی نا ٹریور گاڑی میری ہے تم بلکل بھی فکر مت کرو آج کے بعد ہم لوگ اسی کو چلائیں گے لیکن وہ کہنا کہ میں ابھی نہ ہی لاؤس سنٹوس کا پولیس چیف ہوں اور میں نہ ہی لاؤس سنٹوس کا گورنر ہوں لیکن یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ کیا تم نے یہ سب کچھ میں نے میکسیکن مافیا باس کے کہنے پہ کیا ہے کیونکہ سنچن اور چاپ کو کڈنیپ کر لیا ہے اس نے اور ابھی ایک نوٹ چپو جو ٹریور کال آ رہی ہے بتاؤ ہامیٹی کیسا لگ رہا ہے تمہیں ابھی مجھے تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرے اوپر ابھی کوئی بھی رسٹکشنز نہیں ہیں اور تم مجھے اچھے سے جانتے ہوگے کہ میں کیا چیز ہوں ابھی یہ کام کرو نا چاپ کو نہیں چھوڑوں گا تم نے جو بھی کرنے کو بولا تھا میں نے وہ سب کچھ کر لیا ابھی چپ چاپ سنچن اور چاپ کو چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے اگر تو بولتا ہے کہ میں سنچن اور چاپ کو چھوڑ دوں تو پھر ایک کام کر کے جدی سے میرے پاس آجا لیکن اکیلے آنا اگر میں تمہارے پاس آنگا تو پھر اس کے بعد تم میرے اوپر بھی اٹیک کرو گے مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں تمہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر تم نے نہیں آنا تو پھر میں سنچن اور چاپ کو مار دیتا ہوں ویسے بھی تم مجھ سے بچے کا تو نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں کام کرو کہ سنچن اور چاپ کو کچھ بھی مت کرو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ کہاں پر آنا ہے لاس سنٹوس کا میکسیکن مافیا باس بات کرو میرے کیسل کے اندر آ جاؤ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ تم میکسیکن مافیا باس ہو میں بس دو منٹ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں ہاں میٹی یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے ٹریور ابھی تک تو سب کچھ میرے پلانٹ کے اکارڈنگ لی چل رہا ہے تمہیں کام کرو کہ جلدی سے میری گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن یہ تم جا کے در رہے ہو بتاؤ تو صحیح تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ویپنز ہیں کیا ہاں ویپنز تو میرے پاس سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ابھی ہم لوگوں نے میکسیکن مافیا باس کے کیسل کے اندر جانا ہے اور سب لوگ کو مار کے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر بہت مزہ آئے گا مزہ تو آئے گا ٹریور لیکن پتہ نہیں ہم لوگ زندہ بچ کے واپس آئیں گے بھی یہاں پھر نہیں لیکن بچ جائیں گے ہم لوگ بھی بچیں گے اور ساتھ میں سنچن اور چاپ بھی بچیں گے ٹریور تم ریڈی ہونا ہمیٹی میں تو ریڈی ہوں لیکن یہ اتنا بڑا گھر کس کا ہے گھر نہیں ہے پورا کا پورا کیسل ہے میکسیکن مافیا باس کا کیسل ہے تم ریڈی ہونا میں تو ریڈی ہوں لیکن یہ کیا کر رہے ہو تم ڈر لگ رہے ہیں مجھے کیا بات کر رہے ہو ٹریور تمہیں کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیٹی یہ گھر تو بہت زیادہ بڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ پاورفل ہے پاورفل تو ٹریور یہ اتنا زیادہ ہے نا کہ لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ نے بھی اس سے پنگا نہیں لیا اس کا مطلب یہ کہ یہ لاؤس سینٹوز پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہے ہاں ٹریور لاؤس سینٹوز پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہے لاؤس سینٹوز پریزیڈنٹ نے مجھے ریس فورن نہیں دیا اس کا تو پھر ابھی تم کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ جائیں کیا ہاں نا ٹریور ابھی ہم لوگ کو جانا پڑے گا اور سوچ رہوں کہ گاڑی کو فل سپیڈ سے لے کے جاؤ اندر نہیں نہیں گاڑی کو اندر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کام کرو کہ گاڑی سے بھار اترو اچھا ٹھیک ہے ابھی کیا پلان ہے پلان یہ ہے کہ ہم لوگ دروازہ توڑ کے نہیں جائیں گے بلکہ ہم لوگ سائٹ سے جائیں گے سائٹ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور ابھی کونسا ہمیں پولیس چیف ہوں سیدھا اندر جاؤں گا اور جو بھی آگے دکھے گا اس کو مار دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے جیسے بولتے ہو ویسے کر لیں گے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھائی صاحب یہاں پہ بہت نقصان ہوگا لیکن ہم لوگ بھی کسی سے ڈڑتے ہیں نہیں ہے آر گا سنچن اور چاپ کو کڈنیپ کر کے اس نے بہت بڑی گلتی ہی کر دی ہے اور ساتھ میں میکسیکن مافیا باس نے مجھے بولا تھا کہ اکیلے آنا لیکن تمہارے ساتھ تو میں بھی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ ٹریور میں اتنا پاگل ہوں کہ اکیلہ جاؤں گا تھری ٹو ون لیٹس گو بھائی صاحب جو بھی سامنے ہوگا اس کو میں مار دوں گا اپنی بندوق نیچے فینگ دے لیکن یہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں نے بولا کہ اپنی بندوق نیچے فینگ دے تم لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف ہوں لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف ہے نہیں تو لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف تھا اپنی بندوق نیچے فینگ ٹریور یہ کیا ہوگیا ہم لوگ کے ساتھ ہاں میٹی یہ کیا کروں بھاگ جاؤں کیا ٹریور ایک کام کرو کہ نکلو تم پیچھے سے اگر تم لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم لوگ تمہیں گولی مار دیں گے یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ ٹریور یہاں پہ تو میکسیکن مافیا والے کھڑے ہوئے تھے میکسیکن مافیا بوس کے اپر اٹیک کرنے کیلئے آیا تھا نا تو تمہیں پتا بھی ہے کہ میکسیکن مافیا بوس نے کیا کیا ہے جو بھی کیا چپ چپ چل پولیس چیشن یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ میں لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف ہوں تمہیں تو پتا ہے نا سر مجھے تو پتا ہے لیکن اوپر سے آرڈر ہے میں کیا کروں اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہارا پولیس چیف ہوں بندوق تو نیچے کرو سر مجھے ماف کر دینا میں تو چھوٹا سا کونسٹیبل ہوں سر میری ڈیوٹی کا سوال ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے اس کی گلتی نہیں ہے آر گائز یہ تو بچارہ پولیس کا چھوٹا سا کونسٹیبل ہے اور یہ تو ہم لوگ کے ساتھ الٹائی سین ہو گیا ٹرائور مجھے لگتا ہے ہامیٹی میکسیکن مافیا بوس تم سے زیادہ سمارٹ نکلا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ٹرائور پلان تو میں نے بنایا تھا لیکن ان لوگ کا پلان مجھ سے بھی زیادہ خطاناک نکلا چل ابھی چپ چپ بندوق نیچے فینگ ٹھیک ہے بندوق تو میں نے نیچے فینگ دیا اگر تم لوگ ملیٹری والے نہیں ہوتے نا تو پھر میں تم لوگ کو مار دیتا سولجر جلدی سے آمیٹی کو آریسٹ کر لو آریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تم لوگ کے ساتھ چل رہونا بے مارنے کی کیا ضرورتی ٹرائور تم ٹھیک ہونا تمہیں مارا تو نہیں ان لوگوں نے نہیں مجھے تو نہیں مارا لیکن تمہیں تو بہت زور کا مارا ہوگا ان لوگوں نے ہاں ٹرائور مجھے تو مارا ان لوگوں نے لیکن یہ میکسکن مافیا بوس ہم لوگ کے ساتھ کر کیا رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آمیٹی مجھے کیوں فصادیاں بیچ میں ٹرائور ابھی کیا کروں ہم لوگ ساتھ میں گئے تھے نا ساتھ میں گئے تھے لیکن دکت نہیں ہے ابھی بتاؤ کہ یہاں سے بہر کیسے نکلیں گے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی پلان بناوں گا ٹریور فکر مت کرو میں اس والے پولیس ٹیشنگ کا پولیس چیف تھا ابھی کوئی بھی پولیس والا یہاں پر آئے گا تو پھر ہم لوگ اسے بات کریں گے مگر ایک نوٹ چپ ہو جاؤ پولیس ٹیشنگ اندر تم کیا کر رہے ہو ملیٹری کا کام نہیں ہوتا یہاں پر میں تو بس دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تو جیل کے اندر بند ہے یہاں پھر نہیں جیل کے اندر بند ہو ابھی تم جاؤ نکلو یہاں سے اور یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارا کام نہیں ہے یہاں پر میرے اوپر زیادہ آرڈر مت چلا تو وہ بھی پولیس چیف نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ابھی نکلو یہاں سے تمہارا کام نہیں ہے ادھر لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ برے طریقے سے فرز گاؤں یار گائز مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا ہوگا لیکن یہاں سے میں نکلوں گا کیسے ویسے بھی میں ابھی پولیس والا تو ہوں نہیں مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا سر مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ پولیس نے آپ کو اریسٹ کر لیا میں یہاں پر آ گیا پارٹنر دیکھو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سر دیکھو میں تو آپ کا پارٹنر ہونا آپ پولیس چیف تھے اور میں پولیس انسپیکٹر تھا ابھی میں دروازہ کھول دوں گا اس کے بعد اب بھاگ جانا دیکھو پارٹنر اگر تو تم نے مجھے یہاں سے بھگانے میں ہیلپ کینا اس کے بعد پولیس والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری والے تمہارا انکاؤنٹر کر دیں ارے سر آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ بس فکر مت کرو میں دروازہ کھولتا ہوں نہیں پارٹنر تمہیں کام کرو کہ پریزیڈنٹ کو بلاو یہاں پر سر پریزیڈنٹ صاحب کیا کریں گے وہ میں دیکھ لوں گا پارٹنر تم جلدی سے پریزیڈنٹ کو بلاو ادھر اچھا ٹھیک ہے سر میں پریزیڈنٹ صاحب کو لے کر آتا ہوں لیکن پتہ نہیں وہ آئیں گے یہاں پر نہیں ایسے کیسے نہیں آئیں گے میں نے پریزیڈنٹ کی دو دفعہ جان بچائی ہے تم جلدی سے اس کو یہاں پر لے کر آو ٹھیک ہے سر میں ابھی لے کر آتا ہوں ٹریور تم ٹھیک ہونا مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ڈڑ لگ رہا ہے ڈڑ تو لگے گا نا ہمیٹی پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہے یہاں پہ یہ پولیس والا تمہارا دوست ہے کیا ہاں نا ٹریور یہ پولیس والا میرا کافی زیادہ اچھا دوست ہے تو پھر اس کو بولو نا کہ دروازہ کھولے ہم لوگ نکلتے ہیں نہیں نہیں ٹریور ابھی ہم لوگ نہیں نکلیں گے تھوڑا سا ویٹ کرو ہمیٹی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ ساری کی ساری میکسیکن مافیا کی پلاننگ ہے اور ابھی آپ میری بات سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگزیکلی ہو کیا رہا ہے بتاؤ ہمیٹی تم نے کیا پتہ لگا ہے سر میں نے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو میکسیکنز ہیں نا یہ لاؤس سینٹوس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتہ چلا سر آپ کے سامنے ہی ہے نا دیکھو پہلے مجھے پولیس چیف سے ریزائن دلوایا ان لوگوں نے اس کے بعد میں نے لاؤس سینٹوس گورنرشپ سے بھی ریزائن دے دیا اور ابھی سنچن اور چاپ ان لوگ کے پاس ہی ہیں جیسے ہی میں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کیا پولیس اور ملیٹر نے مجھے ارسٹ کر لیا آپ کا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے ہامیٹی تم بہت زیادہ سمارٹ ہو اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ میکسیکنز لاؤس سینٹوس کے اوپر قبضہ کر لیں گے اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں ہم لوگ کو لاؤس سینٹوس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور یہ سب کچھ صرف صرف تم کر سکتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں سر میں جیل کے اندر بند ہوں آپ لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ ہو جو بھی کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے نئی ہامیٹی لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ میں نہیں بلکہ آج کے بعد لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ تم ہو پولیس والے جلدی سے دروازہ کھولو سر آج جب میں نے دروازہ کھول دیا وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن یہ آپ کیا بھول رہے ہو تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ہامیٹی میں لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن دے رہا ہوں اور آج کے بعد لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ صرف صرف تم ہو لیکن سر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو پہلے میں نے تمہیں لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف بنایا تم نے اپنی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑی اطریقے سے کی اس کے بعد تم بنے لاؤس سینٹوس کے گورنر تم نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑی اطریقے سے کی لیکن ابھی بات میری تمہاری یہاں پھر سنچن اور چاپ کی نہیں بلکہ ابھی بات لاؤس سینٹوس کی ہے اس لیے میں ابھی تمہیں لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ بنا دو ہامیٹی تم سے زیادہ پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گی سر وہ تو ٹھیک ہے اگر میں پریزیڈنٹ بن گیا تو پھر میرے اوپر کسی کی پاور نہیں کام کرے گی لیکن اگر میسیکن گورنمنٹ کا میری اوپر پریشر ہوا تو پھر دیکھو ہامیٹی میں ایک بڑا بندہ ہوں لیکن تم تو جوان ہو مجھے پتہ ہے کہ تم میسیکو کو ٹیکل کر لوگے وہ تو میں کر لوں گا لیکن سر لاؤس سینٹوس کے اندر وار بھی ہو سکتا ہے تو کیا وہ ہامیٹی پولیس تمہاری آرمی تمہاری سپیشل فورس تمہاری ایف بی آئی تمہاری پورا کا پورا لاؤس سینٹوس تمہارا ہے اس لیے اگر میسیکنز کا پریشر تمہارے اوپر آیا تو پھر تم سیدھا سیدھا وار ڈیکلیئر کرو گے ٹھیک ہے سر میں آپ کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کروں گا اور میرے ہوتے ہوئے لاؤس سینٹوس کو ٹیک آور کوئی بھی نہیں کر سکتا لاؤس سینٹوس ہم لوگ کا ہے اور ہمیشہ ہم لوگ کی رہے گا میں بھی یہی چاہتا ہوں ہامیٹی تمہیں پتہ ہے کہ پاسٹ میں لاؤس سینٹوس کے اوپر جرمنز نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور ابھی یہ میکسیکنز ہم لوگ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم لاؤس سینٹوس کو بچا لوں گے بچا لوں گا سر آپ بلکل بھی فکر مت کرو پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو میں بچا لوں گا ابھی جا کے مجھے سنچن اور چاپ کو بھی بچانا ہے لیکن یاد رہے ہامیٹی یہ جو میکسیکن باس بنا ہوئے نا لاؤس سینٹوس کے اندر یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے ہامیٹی یہ میکسیکن گورنمنٹ کا بندہ ہے سر آپ بلکل بھی فکر مت کرو اور دیکھتے جاؤ کہ میں ابھی کرتا کیا ہوں لیکن سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کرتا ہوں یار گائز پریزیڈنٹ بن گیا ہوں میں تو پھر ان کپڑوں میں جاؤں گا تو مزا نہیں آئے گا ویسے بھی یہ پولیس چیشن تو اپنا ہی ہے جلتی سے اپنے آفیس جا کے کپڑے چینج کرتا ہوں اس کے بعد ان لوگ کا بندہ بس کرتا ہوں ویسے آر گائز یہ پریزیڈنٹ کتنا زیادہ اچھا ہے لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف بھی میں ہوں لاؤس سینٹوس کا گورنر بھی میں ہوں اور لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ بھی میں ہوں اس کا مطلب یہ کہ لاؤس سینٹوس کے اندر مجھ سے زیادہ پاورفل انسان کوئی بھی نہیں ہے آمیٹی پریزیڈنٹ کو بولو کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ بنا دے تم میرے بھائیوں سے بڑھ کے دوست تو ٹریور تمہیں اور کیا چاہیے ٹھیک ہے آمیٹی پھر چلو سینچن اور چاپ کو بچانے چلتے ہیں ایک منٹ رکھو میں ذرا کپڑے چینج کرلوں آمیٹی سب کچھ وائٹ بہت زیادہ بڑیا لگ رہے ہو آج آو ٹریور ذرا سینچن اور چاپ کو بچانے کے لئے چلتے ہیں میں لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ بن گیا ہوں اور خود جاؤں گا اپنے چھوٹے بھائی سینچن کو بچانے کے لئے لیکن آمیٹی یہ میکسیکن مافیا والے بہت خطرناک ہیں فکر مت کرو ٹریور شاید تم بھول گئے ہو کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ جا رہے ہو تم اور ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال اپنی یہی والی گاڑی لے کے جاتا ہوں آمیٹی تم لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹوں کے یہ سان ہو کہ تمہیں کچھ ہو جائے ایک منٹ ٹریور ایک کام کرو کہ نیچے اترو اور میری لائسنس پلیٹ کو چینج کرو اچھا ٹھیک ہے رکھو ابھی کرتا ہوں ٹریور کیا لکھا ہے لائسنس پلیٹ پہ ہامیٹی کنگ آف لاؤس سینٹوس یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پریزیڈنٹ لکھتے ہیں نا ارے نہیں نہیں پریزیڈنٹ نہیں ہامیٹی تم صرف پریزیڈنٹ تو نہیں ہو تم تو گورنر بھی ہو ساتھ پہ پولیس چیف بھی ہو اس لیے میں نے لائسنس پلیٹ پہ لکھ دیا ہے کنگ آف لاؤس سینٹوس شاواز ٹریور کافی ادادہ بڑیا کام کیا ہے تم نے ابھی ذرا جلدی سے جا کے سنچن اور چاپ کو بچاتے ہیں لیکن ہامیٹی لاؤس سینٹوس گورنمنٹ کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ یہ لوگ میکسیکن سے پنگا لے سکتے ہیں فکر مت کرو ٹریور گورنمنٹ تمہارے ساتھ چل رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے ٹریور تم ریڈی ہو جاؤ لیکن یہ اوپر سے کیا چیز آ رہی ہے ہامیٹی مجھے تو آر پی جی دکھائی دے رہے ہیں پی آر گائز یہ تو آر پی جی ہم لوگ کے اوپر فیر کریں ٹریور ہم لوگ کو نکلنا ہوگا جلدی کرو یہ لوگ بہت خطنا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا تمہیں کام کرو کہ بلکل بھی فکر مت کرو آر پی جی ہم لوگ کے پاس آ رہے ہیں گاڑی فز گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے گاڑی کو پیچھے نکالتا ہوں ٹریور تم ٹھیک تو ہو نا ہامیٹی مجھے تھوڑی سی گولی لگ گئی میں ٹھیک نہیں ہوں ٹریور تمہیں کام کرو کہ گاڑی کے اندر یہ بیٹھے رہو میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں نہیں ہامیٹی تم چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہیں گولی لگ گئی ہے یار گائز یہ ٹریور کو کیا ہو گیا ٹریور مجھ سے بات تو کرو ہامیٹی میں نہیں بات کر سکتا تم سنچن اور چاپ کو بچاؤ ٹریور تم بلکل بھی فکر مت کرو میں بدلہ لوں گا ہامیٹی بس سنچن اور چاپ کو بچا لو ایک منٹ روک جاؤ یہ لوگ اپنے گھر کے باہر نہیں ہیں یہ لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور پریزیڈنٹ کی گاڑی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں ان لوگ کو پتہ نہیں کہ یار گائز یہ گاڑی بوم پروف ہے ابھی مجھے جلدی سے ان سب لوگ کو ختم کرنا ہوگا یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک تو یہ آر پی جی والے ہیں یار گائز مجھے ان لوگ کو مار رہے ہیں سنبھل کے ہامیٹی کہ یہ تمہیں نہ کچھ ہو جائے نئے نئے ٹریور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا جو بھی ہوگا ان لوگ کو ہوگا ویسے بھی ہم لوگ کی گاڑی بوم پروف ہے اور ابھی یہ سب لوگ یہاں پر مر چکے ہیں یار گائز فائنل یہ لوگ مر گئے لیکن ایک منٹ یہ ایک پیچھے ابھی تک زندہ ہے مجھے گولیوں کی آواز بھی آ رہی ہے ٹریور تم ایک کام کرو کہ تھوڑی دیر ریسٹ کرو میں ان لوگ کا بندو بس کرتا ہوں ان لوگ کے پاس تو مشین گنز بھی ہیں گاڑی کے اندر بیٹھ کے میں نے ان سب لوگ کو مار دیا یار گائز میرے خیال سے بس یہی تھے ابھی جاؤ جلدی جا کے سنچنو چاپ کو بچاؤ ٹریور تم یہی پر رکھو میں بس دو منٹ میں سنچنو چاپ کو دیکھ کر آتا ہوں ان لوگ کا گھر تو سامنے کی طرف ہے تو پھر یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سنچنو چاپ ادھر ہی ہیں اور ایک منٹ ایک منٹ یار گائز یہ لوگ گولیاں مار رہے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں مجھے اوپر سے جانا ہوگا اور ابھی یہ لوگ ایسے تو مریں گے نہیں مجھے جلدی سے گرنیٹ فینکنا ہے یار گائز آئی ہوپ کہ یہ لوگ مر چکے ہوں گے ایک منٹ ایک بندہ یہاں پر ہے جلدی سے اس کو مارتا ہوں گرنیٹ جیسے ہی فٹے گا یہ مر جائے گا اور گیا فینلی یار گائز یہ ایک تو مر گیا ہے اور میرے خیال سے دوسرا بھی گرنیٹ سے مر گیا ہوگا لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے شاید ان لوگ کو پتہ نہیں کہ میں ان لوگ سے زیادہ خطناک فائٹر ہوں اور ابھی میں نے سنچنو چاپ کو ڈھونڈنا ہے پتہ نہیں یہ سنچنو چاپ کدھ رہوں گے کافی زیادہ شور آ رہا ہے یہاں سے لیکن سنچنو چاپ دکھائی نہیں دے رہے سنچنو چاپ تم لوگ ٹھیک ہو کیا جواب نہیں دے رہے سنچنو چاپ تم لوگ کہاں پر ہو ارے یا خامیتیا ہم لوگ یہاں پر ہیں لیکن پلیز آپ یہاں پر مت آنا ایسے کیسے مت آنا سنچن میں یہاں پر آوں گا اور یہ پیچھے کی طرف لگتا ہے کہ تم میکسیکن بوس ہو تُو نے بلکہ ٹھیک بولا میں میکسیکن بوس ہو آگے آنے کی کوشش مت کرنا سنچن تو ٹھیک ہے نا ارے یا خامیتیا میں ٹھیک ہو لیکن یہ لوگ پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کو ڈسٹرائی کرنا چاہتی ہیں اور یہ جو پیچھے بندہ کھڑا ہے وہاں یہ میکسیکن مافیا کا بوس ہے یہ میکسیکن مافیا کا بوس ہے تو کیا واسنچن تیرے سامنے لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ کھڑا ہوا ہے کیا بت کریں اب لاؤس سنٹوس کی پریزیڈنٹ بن گئے ہوکہ یار آنا چاپ تم لوگ کہ بھائی لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ صرف اور صرف میں بنوں گا اور ابھی تیرے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اتنا ٹائم گزر گیا ابھی تک گولی چلنے کی آواز کیوں نہیں ہاری پتہ نہیں ہامیٹی ٹھیک ہوگا یہاں پھر نہیں جلدی سے مجھے اپنے دوست کو دیکھنے جانا ہے اکیلا چلا گیا اتنے بندوں کے بیچ میں اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے اور ورا میرا بھائی ہامیٹی سامنے کھڑا وایا اور لگتا ہے کہ یہ میکسیکن باس ہے اس کو تو اتنے برے طریقے سے ماروں گا کہ یہ دوبارہ کبھی زندہ ہی نہیں ہوگا یہ لے مر جا اور یہ بھی لے سنچن اور چاپ تم لوگ ٹھیک ہو کیا ہم لوگ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پیچھے بلاسٹ کی آواز سنائی دی ہے مجھے یار چاپ وہ کہنے کہ جب ٹائم گیا ہامیٹی یہی تھا نا میکسیکن باس ہاں ٹریور یہی تھا میکسیکن باس اور اچھا ہوا کہ تم نے اس کو مار دیا سنچن اور چاپ تم لوگ جلدی سے میرے ساتھ چلو ہم لوگ انہیں واپس جانے اور ایک منٹ ٹریور تم ٹھیک ہو کیا ٹریور میں تم سے بات کر رہا ہوں تم ٹھیک ہو کیا نہیں 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 یار گائز ٹریور کی کنڈیشن بلکل بھی اچھی نہیں اس کو بہت زیادہ گولیاں لگی ہیں فورن سے پہلے مجھے اس کو ہسپیٹل لے کے جانا ہے اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں آج اگر میں زندہ ہوں تو صرف اور صرف ٹریور کی وجہ سے زندہ ہوں یار گائز ٹریور کو آپ لوگ کی ہیلپ چاہیے ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ٹریور بچ چاہے تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینلے کو سبسکرائب کر دو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے ٹریور اوپی لکھ دینا میں آپ لوگ سے ایک اور گیمپلے کے اندر ملتا ہوں ٹلی تک کے لئے اور بہ 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 بہ